اسلام علیکم حضرت جی آج سے ہماری نیکس بیچ کی ریٹریشنز اوپن ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے جو آوٹلائنز کی ہے ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کو ڈیٹیل سے سمجھایا جا سکے کیونکہ یہ کوئی ٹیپیکل ٹیکنیکل انیلیسز کی سپورٹ اور ریزیسٹنس واری ٹریننگ نہیں ہے ٹیک ہے اور آوٹلائنز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ ہم نے ٹریننگ اس وقت کروانا شروع کی تھی جب ہماری مارکٹ میں دور دور تک کوئی آن لائن ٹریننگ کا کانسپٹ نہیں تھا آج سے پانچ سال پہلے اور الحمدللہ سے وہی ہے ہر بیچ کے اندر نیا سبجیکٹ کوئی نہ کوئی نیا سبجیکٹ ایڈ ہوتا ہے اس ٹریننگ کے اندر بھی دو سبجیکٹ نے ایڈ ہوئے ہیں بدلتی ہوئی مارکٹ کے ساتھ جو نئی چیزیں آتی جاتی ہیں اس کو ہم ٹریننگ کو اس کے حساب سے موڈیفائی کرتے جاتے ہیں اچھا جی ہم اپنی آوٹلائنز کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کانسپٹ بیلڈنگ اور مارکٹ سائکولوجی میرے نظیق سب سے جو بنیادی اور ضروری چیز ہے مارکٹ کو سمجھنے کے لیے وہ سائکولوجی ہے انویسٹر اور جو پلیئر ہیں مارکٹ کے موورز ہیں ان کی سائکولوجی کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے ٹریڈنگ کے دوران سوچنا کیسے ہے مارکٹ کے بارے میں کس طرح سے سوچنا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے تو اس کے لیے پروپر ایک مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے صرف آپ ٹریننگ لائن اور سپورٹ کے ساتھ کبھی بھی مارکٹ جیت نہیں سکتے اس کے بعد ہمارا فرسٹ لیول بیسک کا شروع ہوتا ہے ٹرینڈر سکس پیٹرنز، ٹرینڈ لائنز، بریک اوٹ انڈکیٹرز، مینویل پیٹرن اور مووینگ ایوڈجز یہ اس بیسک لیول کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری انکومن چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گی یہ صرف اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انٹرنیٹ، یوٹیوب بغیرہ کے اوپر سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایڈوانس لیول ون آتا ہے جس کے اندر وولیوم انیلسز ہیں ٹرینڈ انیلسز، مارکٹ سائیکلز، ماسٹر پیٹرن ڈیورجن سٹریٹیجی، ایموشنل ڈسیپلن یہ چیزیں آئیں گی ایڈوانس ون میں ایڈوانس ٹو میں ڈیٹا انیلسز، یہ نیا سبجیکٹ آئیڈ ہوئے ماسٹر پیٹرن بھی نیا سبجیکٹ آئیڈ ہوئے پرسنٹیج انیلسز، پرو پیٹرن سکرپ سیلیکشن، انڈیکس منیجمنٹ 360 مارکٹ بیو اس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جس میں مارکٹ سائیکلوجی ہے یا انڈیکس منیجمنٹ ہے ایک دو اور ٹاپکس ہیں جو آج یوٹیوب کے اوپر کوپی ہو رہے ہیں جو الحمدللہ سے سب سے پہلے ہم نے شروع کیے تھے اور جی میں کلیم کرتا ہوں کوئی بھی اس چیز کو چیلنج نہیں الحمدللہ سے کر سکتا اور اس کے علاوہ ایڈیشنل میں ہوگا پی ٹی اے پرائیویٹ کمیونٹی پی ٹی اے پرائیویٹ کمیونٹی اکثر میں سکرنشورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا تو ہم نے ایک ایسی کمیونٹی بنا دی کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ٹریننگ کروا دی اور اس کے بعد ٹا 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 بائی بائی کیونکہ میں نے جب سیکھنا سٹاک مارکٹ کو شروع کیا تھا سیکھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منٹورشپ کی کہ آپ آپ کا ایک منٹور ہو جو آپ کو پروپرلی گائیڈ کرتا رہے کیونکہ آپ وہ اتنا نالج کچھ دنوں کے اندر ڈائجرسٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ سارے پرانے سوڈینٹس بھی ہیں نئے آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ گروہم ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور پرانوں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سکرپس کی ڈسکشن سکرپس کے بارے میں سیکٹرز کے بارے میں مارکٹ کے بارے میں آپ پورٹفولیو ڈسکشن پہلنا چاہتے ہو گروپ میں یا پرائیوٹلی یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پوری ایک گائیڈنس ملتی رہتی ہے تاکہ ایک جو نیو بھی ہے وہ ایک مچور ٹریڈر بن سکے اور الحمدللہ سے سیکڑو ایسے سٹریڈنٹس ہیں جو شروع سے اس گروپ میں ہیں تو یہ ٹریننگ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو ٹریننگ کا سٹرکچر ہے سب سے پہلے مائنڈ سیٹ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ جب تک مائنڈ سیٹ نہیں آپ کا بنے گا یہ صرف ٹرینڈ لائنز اور سپورٹر ریزیسنس کی گیم نہیں ہے اس کے بعد بیسیک لیول ون ایڈوانس لیول ون ایڈوانس لیول ٹو ڈیسیجن میکنگ ایڈ دی انڈ سب سے زیادہ میٹر کرنے والی جو چیز ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے کیونکہ مارکٹ نیچے جا رہی ہے یا مارکٹ اوپر جا رہی ہے نظر سب کو آ رہی ہے لیکن کماتہ وہ ہے جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن اور ڈیسیجن میکنگ پاور کس طرح سے آتی ہے رائٹ نالیج آپ آپ کے پاس ہوگا جو فی ہے وہ ٹرنٹی تھاؤزن ہے ڈیوریشن ٹو منت ہے آن لین کلاسز ہیں لازٹ ڈیٹ انیس مارچ ہے اور ریٹریشن کے لئے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں